موسیقی میرے بھائی اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے حساب و کتاب نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ اس سوال کو پی جاؤ اور لائف اپنی مرضی کے بولو لیکن اگر حساب و کتاب ہے اور قرآن انہیں اترازات کے جواب بھی دیتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے قرآن کہتا ہے یہ کیسا الزام لگا رہے ہو جو خدا اس مٹی سے انسان بنا سکتا ہے جو مرگی کو اکیس دن تک سکھا سکتا ہے کہ ایسے ایسے گھمانا ہے اور اس چوزے کے اس انڈے کے اندر ایک زردی ہے ایک سفیدی اکیس دن کے اندر اس میں آنکھیں بھی بن گئی ٹانگ بھی بن گئی ناک بھی بن گئی دل بھی بن گیا دماغ بھی بن گیا جگر بھی بن گیا اور مغز بھی بن گیا یہ ساری چیزیں بن کے اکیس دن میں چوزا خال پھار گئے باہر آیا باہر آتے ہی اس کو اپنی ماں کا بھی بتا ہے اپنے دشمن کا بھی بتا ہے بلی کو دیکھ کے چیختا ہے حالانکہ آج تک اس نے بلی کو چیر پھار کرتے ہوئے نہیں دیکھا ماں کی گود میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور پہلے دن سے دانا چگنا شروع کر دیتا ہے اس کو پتہ ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ایسے ایسے کمالات جس خدا کے جس نے منی کے قطرے سے انسان کو بنایا ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا ماں روٹی کھا رہی ہے اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے اسی روٹی سے بچے کی ناکھ بن رہی ہے اسی روٹی سے بچے کا دل بن رہا ہے اسی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے اسی سے بچے کی ناک بن رہی ہے صرف نو مہینے کے مختصر عرصے میں اللہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں تمہیں بنا رہا ہوں فی ظلمات سلاس تین اندھیروں کے اندر کوئی کنسٹرکشن کرنے والا مزدور ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا وہ نظر نہیں آئے گا کوئی چھینی ہتوڑے لے کر تویوٹا کمپنی میں جب گاڑی بنتی ہے ہزاروں مستری ہزاروں مزدور اور ہزاروں میکینک لگے بھی ہوتے ہیں کوئی ٹائر بنا رہا ہے کوئی سکرو بنا رہا ہے کوئی بینڈ سکرین بنا رہا ہے کوئی بونٹ بنا رہا ہے یہاں کوئی بھی نہیں ہے روٹی سے بن رہی ہیں گوشت سے دوسرے ساری چیزیں بن رہی ہیں ایسے سوفے اور اس پانی کے اندر اس خالے کے کائنات نے سال کر دیئے ادھار نو مہینے میں دھکا دے کے اس کو ماں کے رحم سے باہر نکالا باہر نکلتے ہی اب ماں روٹی کھا رہی ہے دودھ پیدا ہو رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں جانا شروع اور بچہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع اس کو خدا نے ماں کے پیٹ میں سکھا دیا باہر آتے ہی ادھر تیری ڈائریکشن ہے یہاں کا سفر کرنا ہے اس طرح ماں کی چھاتی کو موں میں لے کے سک کرنا ہے اور دودھ پیٹ میں اتارنا شروع کر دینا ہے اور پھر جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں زمین میں تناور درخ پیدا ہو رہے ہیں زمین کھوت کے دیکھو نہ آم کا ذائقہ نہ آم کا رنگ نہ امرود کا ذائقہ نہ امرود کا رنگ گوبر پانی مٹی کے ملاب سے آم کی گھٹلی ڈالی آپ نے اس زمین کو سگنل لے دیا کیا پیدا کرنا ہے گوبر پانی مٹی کے ملاب سے آم کا درخ ادھر درخ پیدا ہوتا ہے ادھر اس میں پھول بننا شروع وہ پھول تتلیوں کو کیڑے مکوڑوں کو اٹریک کرتے ہیں اپنی طرف اس سے نرمادہ پھولوں کا ملاب ہوتا ہے جیسے نرمادہ تتلیوں کو کیا پتا بھائی ہم جب اس پھول سے بیٹھ کے اس پھول پہ بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے عام پیدا ہو رہا ہے تتلی تو اس پھول کو انجوائے کر رہی ہے لیکن اس خالق کائنات تتلی سے کام لے رہا ہے کیڑے مکوڑوں سے کام لے رہا ہے وہ آپس میں نرمادہ پھولوں کو ملا رہے ہیں ادھر نرمادہ پھول آپس میں ملتے ہیں پھول سڑکے گر جاتا ہے جس نے تتلیوں کو اپنی طرف مائل کیا تھا ادھر ایک کچھی کہری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ہزاروں درخ میں ایک درخ میں ہزاروں عام پیدا ہوتے ہیں جیسے ہی عام پک کے تیار ہوتا ہے اس کی خوشبوس کا ذائقہ دیکھو اور زمین کے گوبر اور مٹی کو دیکھو اس مٹی سے اس نے عام پیدا کیا جیسے ہی آپ اس عام کو کٹ کے دیکھتے ہیں آپ کی عقل حیران ہو جاتی ہے وہی گھٹلی جو زمین میں میں نے دفن کی تھی مٹی اور پانی کے ملاب سے خدرت نے اس گھٹلی سے ہزاروں گھٹلیوں کو پیدا کر دیا کہ درخ لگاتے چلے جاؤ اور عام پیدا کرتے چلے جاؤ جو خدا مٹی کو ایسے پروسس سے گزار سکتا ہے جو ماں کے پیٹ میں آنکھ ناکھ اور کان پیدا کر سکتا ہے جو خدا مرگی کو یہ سکھا سکتا ہے کہ کیسے تُو نے اس کے پیٹ سے چوزے نکالنے اور کیسے حفاظت کرنی ہے وہ خدا قبروں میں مرنے کے بعد انسان کے مٹی ہونے کے بعد ایک سیکنڈ میں انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ مٹی بننے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے قیامت کے دن اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو میں آگ میں ڈالوں گا اتنی قدرت کے نمونے انہوں نے میری اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے اوٹ کو دیکھ لیا شہد کی مکھی کو دیکھ لیا جنگلی جانوروں کو دیکھ لیا خربوزوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا پھولوں کو پیدا کیسے خوشنما پھول ان کے اندر کیسی خوشبو کیسی ان کے اندر رنگت قرآن انار کی مثال دیتا ہے اس انار کے پھلنے کو دیکھو کیسے زمین میں گوبر پانی مٹی کے ملاب سے پودا پیدا ہوا پھول پیدا ہوئے کچھا انار پیدا ہوا اور ہوتے 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 ایسے پھٹ کے مسکرانہ شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر سے رس گرنا شروع ہو جاتا ہے اور کیسے اس کو جب پھارتے ہو اس کے اندر کیسے ترتیب سے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسے نہیں بے تکے لگے ہوئے ہوں کیسے جھلیوں کے اندر تہبتے تہبتے دانے ہوتے ہیں رات الاکمام ایک خوبصورت پیکنگ میں درختوں میں اس پھلوں کو اس نے پیدا کیا ہر پھل کے اوپر ایک دبا ہے ایک پیکنگ ہے سیب کے اوپر ایک چھلکہ لگا دیا کیلے کے اوپر ایک چھلکہ لگا دیا جیسے ہی چھلکہ اتاریں گے پیکنگ سے باہر آگیا وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی ایسا خوبصورت نظام اس نے پیدا کیا قرآن کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لئے منہا خلقناکم اسی مٹی سے بنایا ہے وفیہا نوعیدکم تھوڑے دنوں میں مٹی کر کے دوبارہ ختم کر دیتا ہوں دو پروسز اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لی ہے اس لئے ایمان لاتے ہو کہ دیکھ چکے ہو ایک اور عمل باقی ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے وہ کیا ہے وہ منہا انخریجوکم اسی مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا میں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ میری باتیں نہیں ہیں بھائی میں اپنا کچھ بھی نہیں کر رہا میں اللہ کا پیغام آپ تک نقل کر رہا ہوں ہمارے مسئلے کچھ اور ہیں اللہ کے ہاں مسائل کچھ اور ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں ہم سے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں حساب و کتاب کے لیے پیدا کیا ہے قرآن بتا رہے ہیں وہ مقصد کیا ہے بے مقصد نہیں بنایا وہ مقصد ہے میں دیکھتا ہوں مجھے کون مانتا ہے بس